اللہ اللہ لینجلن عیسیٰ بن مریم اماما نقصتا حکما عادلا حضور میں فہم ہے ضرور بزرور قرب قیامت میں عیسیٰ بن مریم آسمانوں سے نزول فرمائیں گے امام بن کر حاکم بن کر عادل بن کر اللہ اللہ میرے اکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس راہ کی قسم بس کے قبض قدرت میں میری جان ہے ضرور بزرور عیسیٰ بن مریم قرب قیامت میں آسمانوں سے نزول فرمائیں گے امام بن کر حاکم بن کر عادل بن کر اللہ اللہ بَدْ يَقْسِلَنَّ السَّلِيبَ حضور نے فرمائے ضرور بزرور عیسیٰ بن مریم سلیب کو توڑیں گے جو نشان ہے سلیب کو توڑیں گے مَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِیرَ ضرور بزرور خنزیر کو قتل کریں گے اور پھر وَلَيُسْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ وَلَيُزْحِبَنَّ الشَّهْنَاءَ وَلَيُعْرَدَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ ثُمَّ لَإِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَعُجِبَنَّهُ پیارے آقائے صلی اللہ علیہ السلام امدھے ثُمَّ لَإِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِ ضرور بزرور عیسیٰ بن مریم مجھ مصطفیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اور مجھ مصطفیٰ کو نفسِ یا سے پکاریں گے لیکن نفسِ یانا لزولو پکارنا جی شرک و بدت ہونتا جی وہ کیڑی تو ہی جی جی اللہ جی نبیانوں بھی نہیں سکتا جائتا ہے مادانو شرک اور ہوتا ہے عشق اور ہوتا ہے بدت اور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے شرک اور ہوتا ہے عشق اور ہوتا ہے بیٹا دور ہوتی ہے محبت اور ہوتی ہے یہ کونسی تحید ہے جس کی اللہ کے نبیوں کو بھی سمجھنا آئی مازدہ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ حضورﷺ محمد ہے ضرور بھی ضرور میری کمرے انور پر حاضر ہو کر عیسیٰ بن مریم مجھ مصطفیٰ کو پکاریں گے اور نَعُجِبَنَّهُ ضرور بھی ضرور میں مصطفیٰ انہیں جواب بھی بھائیں گے عیسیٰ بن مریم آئیں گے مجھے سلام عرض کریں گے حضورﷺ نے فرمایا مجھے سلام عرض کریں گے میں مصطفیٰ انہیں جواب بھی دوں گا سارا کچھ ہوئے گا یہ ہے علمِ غیبِ مصطفیٰ حضورﷺ نے ہر چیز کی خبر دی حضورﷺ عیسیٰ بن مریم آئیں گے مجھ مصطفیٰﷺ کی قبرِ انور پر حاضر ہوں گے اور پھر حضورﷺ نے فرمایا میں انہیں جواب بھی دوں گا یہ ہے حیاتِ مصطفیٰ یہ نہ فرمایا کہ سیکھوں پرس ہو چکے ہوں گے مجھے کیا معلوم نہ کہ میں میں اجیبت نہ ہوں ضرور بھی ضرور نہ مصطفیٰﷺ انہیں جواب بھی دوں گا پھر اپنی بات عیسیٰ بن مریم آئیں گے حضورﷺ انہیں پہچانتے بھی ہیں انہیں جانتے بھی ہوں گے ان کا جواب بھی دیں گے تو جب عیسیٰ بن مریم حضورﷺ کی قبرِ انور پر حاضر ہوں حضورﷺ انہیں جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم گناہگار حضورﷺ کی قبرِ انور پر حاضر ہوں حضورﷺ ہمیں نہ جانتے بھی ہیں وہ عیسیٰ بن مریم کو جانتے اور بہچانتے ہیں وہ اپنے امتیوں کو کیوں نہ جانتے اور بہچانتے ہوں گے عیسیٰ بن مریم حضورﷺ انہیں پر ایک قبرِ انور پر حاضر ہوں گے مجھ مصطفیٰﷺ کو پکاریں گے اور یا محمد کہیں گے نفس یاسن ندا کریں گے نہ اجیبن نہ ہو اللہ 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 الل تو اسی ارادہ او دردہ کر کے جاؤ کہ میں کیا حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں عیسیٰ بن مریم مدینہ میں کیوں آئے عیسیٰ بن مریم حضور کی قبر انور پر کیوں حاصل ہوئے عیسیٰ بن مریم مدینہ پاک میں کیوں آئے حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں عیسیٰ بن مریم اب مدینہ میں قبر انور پر حاصل کیوں ہوئے عیسیٰ بن مریم یہ بتانا چاہتے ہیں امت محمد یاد رکھو حج اور عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں پر اس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے مدینہ